گاڑی کے اندر ہمارے پاکستانی دوست گوشت اتار رہی ہیں ہم جائیں گے ان کے پاس السلام علیکم جی محترم کی آل ہے اچھا گنتی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک میں نے ویلوگ آئے مسد ہمان سبیر بیسے میں آج چاہ چکا ہوں اپنے دوست اور بھائی کے پاس گوشت لینے کے لیے جب بھی میں گوشت یہاں سے لے کر جاتا ہوں تو جب بھی لے کر جاتا ہوں یہاں سے لے کر جاتا ہوں کسی اور جگہ سے میں نے کبھی گوشت نہیں دیا کیونکہ مجھے اتماد نہیں ہے جہاں پر دل مطمئن ہو وہاں آدمی نہیں جاتا جہاں پر دل مطمئن ہو وہاں سے آدمی گوشت لینے جاتا ہے کیونکہ مجھے یہاں پر پتا ہے کہ گوشت پاکستانی سپیشل آتا ہے اور تازہ آتا ہے اس لیے میں یہاں پر ہی آتا ہوں جب بھی گوشت لینے کے لیے یہ بھی آیا پاکستان سے ماشاءاللہ یہ بھی گوشت آیا ہے میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ماشاءاللہ میں نے ویڈیو بنائی تھی نا ایک بہت وائرل ہوئی آپ وہ سترہ سو سے اوپر لوگوں نے دیکھئی میں ہی درجہ پر جس دن گوشت آیا تھا نا اتر رہا تھا نا اس دن بھی ویڈیو بنایا سترہ سو زائد لوگوں نے دیکھا اس کو اس ویڈیو کو تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تک گوشت بھی شیئر کریں گے گوشت ابھی پاکستان سے نیا آیا ہے تازہ آیا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے جو کہ ابھی تلاجہ والی باڑی سے اتارا جا رہا ہے پہلے ہم ویڈیو بنائیں گے اپنے دوست اور بھائی کے پاس بوٹی چھوٹی چھوٹی کرنا ہے پوری پوری کرتا بس زیادہ نہیں بڑی ہونی چاہیے اور میں یہ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ پاکستان سے بھی سپیشل گوشت آیا ہے جو کہ پاکستان سے مگو آیا جاتا ہے کوئی پتہ ہے آج لاہور سے آیا ہے کہاں سے آیا اس کے پاس سے جا کے پوچھوں گا ہے ابھی جائیں گے اپنے احسان دوست کے پاس وہاں سے پوچھیں گے کہ گوشت آج کہاں سے آیا اور کتنے دن میں آیا وہ سارے ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے گوشت تازہ ہوتا ہے بس یہ بات ہے ہمیں یہاں پر یہ اتماد یہ ہے اور یہ شاوپ دمام حیل خلیج کے اندر موجود ہے جہاں پر ہم گوشت یہاں سے لیتے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ گوشت پاکستانی ہی گوشت یہاں پر ملتا ہے بلکہ انڈین گوشت یہاں پر نہیں ہوتا کسی بھی دوسری کانٹری کا گوشت یہاں اس سے نہیں مل سکتا کیونکہ سعودی جو صاحب محل ہیں وہ پاکستان سے ہی گوشت مواتے ہیں ابھی کمتی ہے تھوڑا کار دیں گے اور کتنے گا ہے شکر شکریہ جی شکریہ جزا کرنا ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں آپ فیٹی فائیو ریال دے دیں شکریہ جزا کرنا جسے آپ جب بھی گوشت لینے آئیں اگر دمام موجود ہیں حیل خلیج میں آئیں جو سیکوں کے قریب حیل خلیج ہے وہاں سے آپ گوشت لے کر جائیں سچ میں یہاں پر آپ کو بالکل تازہ گوشت دیا جائے گا دیکھئے شاید اس گوشت کے اوپر سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے ہاں دیکھ سکتے ہیں اس گوشت کے اوپر سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے پاکستان جو کے آنکھ دیکھ سکتے ہیں ہم چلیں گے اپنے دوست اور بھائی کے پاس جو کہ پاکستان یہ پہ گوشت آیا ہے وہاں پر چلتے ہیں میں اچانکہ یہاں پر آیا چلو میں نے سوچٹرل ویڈیو بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ گوشت بھی دینے جائیں گے تو کیا ہوا کہ ابھی مجھے پتا چلائے کہ احسان صاحب ابھی جو تلاجہ والی گاڑی ہے نا اس سے گوشت اتار رہے ہیں تو میں جاؤں گا ان کے پاس اور ہاں پر جا کر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا یہ کتنے دن میں سے کتنا آیا چلتے ہیں بھائی کے پاس کیونکہ ابھی دوست ہمارے لے کر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پاکستان سے گوشت آیا ہے اس گاڑی کے اندر ہمارے پاکستانی دوست گوشت اتار رہے ہیں ہم جائیں گے ان کے پاس السلام علیکم جی محترم کی آل ہے اچھا گنتی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ابھی ٹیم نہیں ہے میرے بھائی کے پاس ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا آئی تو لگتا ہے رات ایئرپورٹ پر اتاری ہے بھائی رات ایئرپورٹ پر گھتر گی نا رات ایئرپورٹ پر گھتر گی نا رات ایئرپورٹ سے بھی آ رہی ہے نا ہاں ماشاءاللہ زبردست بکسن سے آیا پاکستان سے صحیح زبردست یہ ماشاءاللہ اسی طرح پاکستان کامیاب ہوتا رہے دوسرے ملکوں سے آگے آگے دعا ہے ہماری یہ جو وہ آتا ہے بکہ آتا ہے کاری یہ گوشت ابھی پاکستان سے آیا ہے ہم آپ کے ساتھ سٹیمپ بھی شیئر کرائیں گے سٹیمپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم پر لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے دمام ایئرپورٹ سے کتے دھارکی لیٹ ہے کیا کتنے دھارکی لیٹ ہے میں نے یہ ریٹ شیئر معلوم نہیں یہ ابھی بھائی بدن کر کے اتار رہا ہے ابھی سارا اس تلاجے سے اترے گا پیچھ پاکستان تلاجے سے آیا تو پھر یہاں سے اب روم میں رکھا شاپ ہے شاپ کے انتر رکھا جائے گا جہاں پر تلاجہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے پھر آگے جہاں جہاں سپلائی کیا جائے گا وہاں پر بھیجے جائے گا ماشاءاللہ دیکھا ابھی گوشت اتارا ہی جا رہا ہے تو ابھی سپلائی چال ہو گئی یعنی کہ چار پیس ہو گئے ترگا سمجھے کہ ابھی گوشت گاڑی سے اتر رہا ہے تو مانگ اتنی ہے کہ پھون آ رہے ہیں کہ ہمارا گوشت ابھی پہنچا ہے کہ نہیں کرون لے کر آئے گا کب آئے گا جی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں تازہ گوشت پاکستان سے لہورتوں ہیں سرکار ماشاءاللہ پاکستانی سٹمپ بھی لگی ہوئی ہے دیکھیں اسٹمپ لگی ہوئی ہے پاکستانی اسٹمپ لگی ہوئی ہے اسٹمپ لگی ہوئی ہے پاکستان سے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں سپیشل پاکستانی گوشت یہاں پر آتا ہے میں اسی دیگے اس شعب پر آتا ہوں یہاں سے گوشت لینے کے لیے کہ جب بھی میں گوشت لیتا ہوں تو یہاں سے لے کرو یہ وقاس ہوتل کے بلکل بیک سیڈ پہ ہے یہ شعب ماشاءاللہ سرکار تو ڈپیلی ویڈیو سا ہی ویرل ہوئی جیڑی میں تو بناگ نہیں ہے گیا مچھوں گی محلہ ویرل ہوئی ہاں جی کنہ آیا جی اچھا ابھی نہیں پتا چلا ابھی بدن ہو رہا ہے نا یہ بدن ہو رہا ہے نا صحیح زبردست جی یہ دیکھیں ہمارے دوست پاکستانی احسان صاحب جو کہ گجرمالہ سے تعلق ہے یہاں پر شعب پر گم کرتے ہیں جو کہ سپیشل لاہور سے گوشت آتا ہے تازہ اور فریش تین ٹن چار ٹن ہفتے میں دو سے تین بار یہاں پر مگوا ہے جاتا ہے دیکھا جاتا ہے جہاں جس ائرپورٹ سے ہی ریڈی ہوتا ہے جب گوشت ریڈی ہوتا ہے جو فلائٹ ریڈی ہوتی ہے وہاں سے گوشت مگوا لگے جاتا ہے اسی فلائٹ کے اوپر جو فلائٹ ریڈی ہوتی ہے وہاں دیکھا جاتا ہے گوشت ریڈی ہے تو دیکھیں جاتا کہ یہ فلائٹ ریڈی ہے تو اسی فلائٹ پر ہی گوشت مگوا لگے جاتا ہے چاہے جدہ ائرپورٹ پر فلائٹ اترنے والی ہو چاہے ریاض میں چاہے دمہ میں کسی بھی ائرپورٹ پر اترنے والی ہو تو حبائی جان اسی وقت اس کو ریڈی کر کے یہاں پر مگوالی گئے جاتا ہے دیکھیں یہاں پر صفائی سترائی کر کے یہاں پر گوشت اونلی بیٹے جاتا ہے پاکستان سے اے چھوٹے لے لیں دوسرے بڑے نہیں تھلے بڑا گوشتے اچھا یعنی کٹے تھا گوشتے اچھا جی یہاں پر یہ تو بکرے کا گوشتہ جتنا بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جتنے بھی یہاں پر بڑے پیس ہوں گے یہ دیکھیں سامنے بڑے پیس ہیں تو یہ بڑا بھی یہ بڑا بھی بڑا پیس یہ بڑا ہوا ہے یہ بھی بڑا گوشت ہے چیک کیا جاتا ہے وزن کی پکچر لے جاتی ہے اور پھر جمع کر لے جاتا ہے کہ اتنا گوشتہ آیا ہے دیکھیں ہر چیز ہو رہی ہے جس طرح کہ پاکستان سے آتا ہے یہ دمام ایرپورٹ سے گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ جتنے گھنٹے بھی لگتا ہے کلیر کرا کے پھر آگے سپائی کرنا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے پاکستانی گوشت کی تو مانگ ہی بہتا ہے اس کی تو قدر عزت ہی بہتا ہے سعودی ریبیہ کے اندر پاکستانی خاص کر گوشتہ حتیٰ کہ مہنگا بھی ہوتا ہے دوسری کنٹری سے لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ رکھنے کو نہیں ملتا شاپ کے پتر ہفتے کے اندر دو سے تین بار یہاں پر ضرور مہوایا جاتا ہے پاکستانی گوشت چلیں دوستو آج کے ویڈیو ہماری یہیں تک کی اگر کیا ہمارے کوئی پاکستانی بائی قسائی کا جام کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں ان تک ضرور شیئر کریں جو کہ سوگری بیہ کے اندر کس طریقے دیکھیں لاہور سے گھنٹ مہوایا جا رہا ہے کساب خانے معلوم نہیں ہے کہاں کہاں پر ہے لیکن دیکھا جاتا ہے تو پاکستان میں رہ جاتے ہیں گوشت کی سیری اور پائے پاکستان میں رہتے ہیں یہاں پر صرف اور صرف اونلی گوشت ہی آتا ہے صفائی کر کے پاکستان سے گوشت آتا ہے یہاں پر کوئی وغیرہ کچھرا جو ہوتا ہے وہ یہیں پر نہ دے چائے پائے بھی اتار لیے جاتے ہیں گردن بھی اتاری جاتی ہے اور باقی گوشت گوشت صفائی کر گئی یہاں پر بیٹھا جاتا ہے سیم اسی طریقے گائے بالا گوشت بھی ایسے ہی ہوتا ہے دیکھے پیکنگ بہترین طریقے سے اچھے کپڑے میں پیکنگ کر کے پاکستان سے بیجا جاتا ہے یہاں پر صفائی سترائی کا خیال ہوتا ہے ائرپورٹ کے اوپر بلدیہ چیک کرتی ہے اس کو پاس کیا جاتا ہے گوشت کو تو پھر سعودیر بیعہ سے اس گوشت کو انٹری ملتی ہے اور پھر یہی گاڑی جاتی ہے گوشت کو لینے کے لیے تو پھر شہر میں سپلائی ہوتا ہے جہاں جہاں بھی سفدری بیعہ کے مختلف سٹی میں جہاں بھی اس کو سیل کرنا ہوتا ہے تو سیل کرے جاتا ہے ہم ملیں گے کگلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ دوستو آج کا آپ کا کوئی بھی سوال ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو اللہ حافظ